احمد پورسیال محمد عرفان ہرپل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی رفان بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس احمد پورسیال نیشنل پریس کلپ تصیل احمد پورسیال کے زیر احتمام پاک فوئیس ازار یک جہتی کے سنسلے میں ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادہ سر پرستے آلہ چودری علی امجد چودری نے کی ریلی میں چیئرمین میاں زیغم عباس جنیانا چیئرمین مجلس عاملہ مہر جواز سیال جنرل سیکٹری محمد عرفان ہرپل کنوینئر مسٹر غلام شبیر ڈپٹی جنرل سیکٹری عرفان سربانہ انفرمیشن سیکٹری میعز رمضان جنیانا زشان حیدر سابقہ صدربار ملک مزرس خوکر ایڈوکیٹ ازر چاند فوجی شوقہ چدر سمیس سیور سوسائٹی تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا نیشنل پریس کلاب تصیل حمد پلسیال کا مہر بطور جنرل سیکٹری اس وقت میں ریلی میں شرکت کی ہے میں نے اور آج ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکچہتی کے حوالے سے یہ ریلی نکار رہے ہیں پاک فوج ہماری جان ہے اور پاک فوج پر اگر کوئی آواز اٹھائے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ اس وقت جو پرتشدد کاروائیاں سامنے آئی ہیں اس میں جو بھی ملویس ہے میں کسی سپیسیفک شخص کی نہیں کہہ رہا کسی سپیسیفک تنظیم کی نہیں کہہ رہا جو بھی اس کے اندر ملویس ہے وہ ملک دشمن ہے اور ملک دشمن کو نشان عبرت بنایا جائے ساتھ کھڑی ہے چانہ بچانہ خاص علاب ہو پولیو ہو یا الیکشن ہو جس مقاصد گرے جب بھی زلزلہ ہو کہ پاک فوج کے ساتھ جو حالیہ پچھلے دنوں میں جو یہ سلسلہ چلا ہے یہ بہت ہی خطرناک سلسلہ ہے صحافی سیور سوسائٹی اپنی افاج پاکستان کی قربانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ محافظوں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرے یہ حق کسی بھی سیاسی جماعت کو حاصل نہیں کہ وہ قوم کو اپنے محافظوں کے خلاف اکسائے اور ملک میں انارکی پھیلائے اور املاک کو نقصان پوچھائے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان حرپل محمد عرفان حرکو